نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار مطورہ میں آرے سے اس کے چیف موہن بھاگوت سے مل کر جب یوگی آدھتینات بائیس اکٹوبر کی رات نکل رہے تھے تو مسکرا رہے تھے اور سوتر بتاتے ہے کہ ان کی مسکراہت دیکھ کر لکھنو سے دلی تک بہت سارے لوگوں کی مسکان غائب ہو گئی پتہ نہیں کس کا پتہ کٹے گا خود پی اے موڈی اور گری منتری امید شاہ تک نے اس بیٹھاک پر ٹک ٹکی لگا رکھی تھی کیا موہن بھاگوت نے موڈی کے بعد کون کا جواب کھوج لیا ہے کیا موڈی اگلے پانچ سال تک پردھان منتری بنے بھی رہیں گے یا بیچ میں انہیں ستہ کا ہستانترن کرنا پڑے گا کیا یوگی بنا ممید شاہ کی لڑائی کو موہن بھاگوت نے سلجھا لیا ہے اور اگر سلجھا لیا ہے تو سوال ہے کہ یوپی کی راجنیت سے یوگی نے شاہ کا پتہ کاٹ دیا ہے کیا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں ایک چرچہ بہت تیزی سے چلی تھی کہ امید شاہ دلی میں بیٹھ کر ایک پترکار کے کمرے سے یوپی کی راجنیت کو کنٹرول کر لیں اور نہ کیا وال کنٹرول کر رہے بلکہ مکہ منتری کے خلاف باقاعدہ ابھیان چلا رہے دیکھئے کہ یوگی اور بھاگوت کی چالیس منٹ کے لیے تیہ ملاقات دھائی گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک چلتی رہی اور اس کے بعد دونوں نے پھر بھوجن بھی ساتھ میں کیا لیکن بھوجن کے سمیہ جہاں اور بھی لوگ شامل تھے وہیں یوگی اور بھاگوت کی بند کمرے کی بیٹھک میں تیسرا کوئی نہیں تھا اس بیٹھک کے لیے موہن بھاگوت جہاں ٹھہرے ہیں مطورہ میں اس کے آس پاس کا علاقہ پوری طرح خالی کرا لیا گیا تھا کسی بھی نیتا یا کارکلتا کو میٹنگ کے بیچ وہاں پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی یہ بیٹھا کس لیے بھی خاص تھی کہ کیول چار مہینے پہلے گورک پور میں سنگ پرمک وہن بھاگوت اور سی ایم یوگی صرف بارہ کلومیٹر کی دوری پر چھبیس گھنٹے تک موجود رہے تھے لیکن دونوں کے بیچ ملاقات تک نہیں ہوئی یوگی انتظار ہی کرتے رہ گئے تھے کہ بھاگوت کی طرف سے بلاوا آئے گا لیکن نہیں آیا ایسے میں یہ چلچہ بہت ہی گرم ہو گئی تھی کہ گورک پور میں پورے دو دنوں تک ہوتے ہوئے بھی یوگی اور بھاگوت ایک دوسرے سے ملے کیوں نہیں سوال یہ بھی اٹھا کہ کس نے ملنے کی کوشش نہیں کی اور کس نے ملنے سے انکار کر دیا تب کہا گیا تھا کہ سنگ بھاجپا سے ناراض ہے لہٰذا ڈھائی گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک بند کمرے میں چلی بیٹھک کو لے کر بھاجپا کے اندر کھانے بھی بہت چرچہ ہے خاص کر یوپی کی راجنیت کو سمجھنے والے بتا رہے ہیں کہ بیٹھک کے بعد مطورہ سے نکلتے ہوئے یوگی کی مسکان کیشو پرساد موریا اور امیت شاہ کو لے کر بہت سارے اشارے کر رہی ہے اس کی راجنیت پر آئیں گے لیکن پہلے سرسنگ چالک ہندووں سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں دیکھئے کی مطورہ میں جہاں وہ رکے ہوئے ہیں وہاں سارا انتظام سنگ کے ہندو کارکلتاؤں اور نیتاؤں کے ہاتھ میں زیادہ تر برامین ہے دوسرا کوئی جائی نہیں سکتا اوپر سے راج میں اپنی سرکار ہے سنگ کے شش مکھی منتری اور اپ مکھی منتری ہیں پھر بھی موہن بھاگوٹ ڈرے رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے ہزاروں ہندووں سے گھرے ہونے کے باوجود موہن بھاگوٹ کی سرکشہ میں کتنے لوگ لگے ہوئے سرسنگ چالک کی سرکشہ میں ستر تو داروگا لگے ہوئے بارہ انسپیکٹر لگے ہوئے ساتھ سرکل اوفیسر لگے ہوئے دو ایس پی لگے ہوئے پانچ سو سے زیادہ کانسٹیبل لگے ہوئے اس کے علاوہ پی ایسی کی بٹالیاں اور آر ایف کے جوان الگ سے تو ہندو حریدہ سمرات ہندووں سے اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں سوچئے گا اور یہ بھی سوچئے گا کہ یہ جو ایک ایسے سنگٹھن کے آدمی کی حفاظت جو اپنا کوئی بھی کاغذ دکھانے کو تیار نہیں ہے پوری فوج لگا رکھیے اس کا پیسہ کون بھرتا ہے ہم اور آپ بھرتے ہیں صاحب اب آئیے یوگی اور موہن بھاگوٹ کی بیٹھک سے بیجے پی میں مچے بوانڈر کی بات کرتے ہیں تو پچھلے دس سال میں ناغپور کے سنگ مکھیالے سے باہر موہن بھاگوٹ کی بھاجپا کے کسی بھی نیتہ کے ساتھ ہوئی یہ سب سے لمبی بیٹھک ہے اور اس کے مائنے اتنے نہ سرل ہیں اور نہ سادھار کیونکہ مطورہ میں سنگ پرمک موہن بھاگوٹ اور سی ایم یوگی کی ڈھائی گھنٹے تک بند کمرے میں چرچا ہوئی لوگ سبا چناؤ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب موہن بھاگوٹ اور سی ایم یوگی نے ایک ساتھ منتھن کیا سوال ہے کہ بند کمرے میں کیوں نشط طور پر یہ ایک ایسی بیٹھک تھی جس کے ڈیٹیل موہن بھاگوٹ نہیں چاہتے ہوں گے کہ باہر آئے تو آخر ایسی کون سی بات رہی ہوگی جسے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ نریندر موڈی یا عمید شاہ تک کو بھی یہ بات پتا چلے کہ کیا بات ہوئی کہنے کو کہا جا رہا ہے کہ یوپی میں نو سیٹوں پر ہو رہے اپچناو کو لے کر دونوں کے بیچ بات ہوئی لیکن راجنیت کو سمجھنے والا بچہ بھی بتا دے گا کہ اس سے خراب دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ موہن بھاگوٹ نو سیٹوں پر اپچناو کے لیے سیکرٹ میں ٹھک کریں یہ اسمباؤں ہیں اس کے بعد کہا گیا کہ دونوں کے بیچ دو ہزار ستائیس ویدھان سبا چناو کے سیاسی سمکرنوں کو لے کر چکچا ہوئی اس کا بھی کوئی بہت بڑا مطلب نہیں کیونکہ ویدھان سبا چناو تو ابھی تین سال دور ہے اس سے بھی زیادہ تو آخر کیا بات ہوئی موہن بھاگوٹ اور یوگی آدھتنات میں تو سنیے اور سمجھئے سوتر بتاتے ہیں کہ موہن بھاگوٹ سی ایم یوگی سے جاننا چاہتے تھے کہ دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناو میں اتر پردیش میں بھاجپا کی ایسی درگتی کیوں ہی اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے سچ سچ بتائیے خبر ہے کہ یوگی آدھتنات نے اس کے لیے سیدھے سیدھے بھاجپا کے شیلچ نترتوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور شیلچ نترتوں کا مطلب جی پی نڈڈہ نہیں موڈی اور شاہ بھی بتا دیں کہ لوگ سبا چناو دو ہزار چوبیس کے نتیجے کے بعد کہا گیا تھا کہ سنگ بی جے پی کے شیلچ نترتوں سے بہت ناراض ہے اس بیٹھک کے معنی اس لیے بھی پڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ سبا چناو کے کچھ ہی سمیہ بعد دلی میں ہوئی راجیوں کے مکہ منتریوں کی بیٹھک کے بعد جب موڈی نے بھاجپا کے مکہ منتریوں سے ملاقیات کی تھی تو یوگی آدھتنات نے موڈی کے آگے ہاتھ تک نہیں جوڑے تھے نمستے تک نہیں کیا تھا یہ ویڈیو خوب ویرل ہوا تھا اتر پردیش میں انڈیا گڑ بندہ نے دو ہزار انیس میں چھیا سٹھ سیٹے جیتنے والی بھاجپا کو کیول چھتیس سیٹوں پر سمیٹ کی رام مندر کے پران پرتشتہ کے کیول چار مہینے کے بھی تر ہوئے لوگ سبا چناو میں آیودیا تک کی سیٹ گواب بیٹھے بھی جے دلی بھاجپا نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے لیے یوگی کو ذمہ دار ٹھہرا کر ستہ پریورتن کا کھیل کر دیا جائے لیکن یوگی نے ایسی گوٹی سٹ کی کہ امید شاہ کی ساری چاتوری دھری رہ گئی گولیں نہ سنٹر کو ذمہ داری لینے پڑے گی اس کے بعد یوپی میں نو سیٹوں پر اپ چناو ہو رہے ہیں سماجبادی پارٹی نے سات سیٹوں پر امیدوار اتار کر پرچار بھی شروع کر دیا نومینیشن تک ہو گئے لیکن بھاجپا نومینیشن کی آخری دن کے چوبیس گھنٹے پہلے تک امیدواروں کے نام تک فائنل نہیں کر پئی ایوڈیا سے جیتے سماجبادی پارٹی کے سانسد اوہدیش پرساد کے اس تیفے سے خالی ہوئی ملکی پور سیٹ پر تو چناو تک کی ہمت نہیں ہو رہی کہا جا رہا ہے کہ یوگی اتر پردیش میں فری ہینڈ چاہتے ہیں مطلب موڈی شاہ کسی کی نہیں چلے گی اور ان دونوں کے مہرے ہیں ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا یوگی انہیں دیکھنا تک پسند نہیں کرتے ایسی صورت میں بھاگوات اور یوگی کی دھائی گھنٹے تک سیکرٹ میٹنگ کا سندیش کیا نکلتا ہے دیکھئے کہ اندر جب بھاگوات اور یوگی مل رہے تھے تو ان کے کمرے سے کافی دور بھاجپا اور رسس کی الگ الگ اکائیوں کے کئی بڑے بڑے پنادھکاری کھڑے لیکن کسی کو بھنٹ تک نہیں لگی کی اندر چل کیا رہا ہے بات کیا ہو رہی ہے دیکھئے کہ موہن بھاگوات 28 اکٹوبر تک ماتھورا میں رہی گے سنگ پرموک 25 اور 26 اکٹوبر کو وہاں راستی ایس و ایم سیوک سنگ کی ہونے والی اکھیل بھارتی یہ کاریکاری منڈل کی بیٹھک بھی لیں گے لیکن سب کو پتا ہے یہ یوگی نے دلی کے کچھ نیتاؤں کے ساتھ بڑا کانڈ کر دیا ہے وہ نیتا کون ہے یا وہ نیتا کون ہے کچھ دنوں میں اس کا بھی پتا چل ہی جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹویٹر ہنڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹویٹر ہنڈل ہے نوین جینلیسٹ نمسکار